بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آئی ام آدل رزاق دیر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو لیکچر ان بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جنہوں نے اس سال ایم ڈی کیٹ دیا ہے اور اب وہ پنجاب کے تمام پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں تو اب ہمارے پاس ایک نوٹس آ گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جس میں اس سال میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کا ایک شیڈول اور ایک ترتیب جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی اوپر کہ یہاں پر یہ جو لیٹر ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ تھرٹیت مومبر دو ہزار بائیس ہے اور یہ بالکل ایتھنٹک جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے اندر انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکس کروں گا کیونکہ بہت سے بچے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ سر کب اپلائے کرنا ہے کیا پریفرنس ہوتی ہے کیا میریٹ کیلکولیشن ہوگی اس طرح سے جو ہیں وہ سیٹیں ہوتی ہیں اور اس بار پرسنٹیج فارمولا کیا ہوگا ایگریگیٹ کس طرح سے بنتا ہے تو یہ دیکھئے جی یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ون بائی ون میں چیزیں ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھئے انیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز یو ایچ ایس لاہور ایڈمیٹنگ یونیورسٹی اس سال جو ایڈمیشن ہونے ہیں وہ کرنے ہیں یو ایچ ایس نے تو یہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے کہ جس نے ایم بی بی ایس اور بی بی ایس میں داخلے کرنے ہیں پبلک سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے اندر فور دہ سیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اور ڈو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹری دوہزار بائیس تائیس کے جو ایڈمیشن ہونے ہیں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں سرکاری میڈیکل کالجز کے اندر تو اس کو اس بار لک آفٹر کر رہی ہے ایو ایچ ایس اب نیچے اندر نے لکھا ہوئے دی میریڈ ڈیٹرمنیشن فارمولا فور دہ سیشن تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو میٹرک کی پرسنٹیج ہے اس کا ٹین پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا ایف ایسی مارکس فورٹی پرسنٹ اور جو آپ نے ایم ڈی کیٹ ٹیس دیا ہے وہ ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سے آپ نے اپنا ایگریگیٹ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کا ایگریگیٹ کتنا بن رہا ہے اس کے بعد آپ نیچ دیکھیں تو یہاں پر پاس پرسنٹیج این ویڈی اوف ایم ڈی کیٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایم ڈی کیٹ میں جو ایم بی بی ایس ہے اس کے اندر جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ ہے ففٹی فائی پرسنٹ اور بی ڈی ایس کے لیے ہے فورٹی فائی پرسنٹ اور یہ جو ویڈی ہے کہ یہ ٹیسٹ کب تک ویڈی ہوگا تو یہ دو سالوں کے لیے آپ کا ریزلٹ ویڈی ہے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اس سال اس کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا کسی بنا پر اور اگلے سال وہ ٹیسٹ نہیں دے پاتا تو وہ اپنے اس سال کے ریزلٹ کو اگلے سال کے لیے کاؤنٹ کروا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی یہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا آپ جانتے ہیں کہ ایف ایسی کے اندر سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوتے ہیں اور جو بچے اے لیول کرتے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے وہ آئی بی سی سی سے اگر وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں تو ان کو بیس نمبر ٹونٹی مارکس جو ہیں وہ ان کے ایف ایسی کے اندر کاؤنٹ ہوں گے مثال کے طور پر اگر ایک بیٹے بیٹی کے ایک ہزار بیس نمبر ہیں اور وہ حافظ قرآن ہے اور وہ یو ایچ ایس کا ٹیسٹ پاس بھی کر لیتا ہے حافظ قرآن والا تو اب اس کے ایف ایسی کے ایک ہزار چالیس نمبروں کی بنیاد پر اس کا ایگریگیٹ کلکلیٹ ہوگا سٹوڈنٹ اپلائنگ فور ایڈمیشن شیل گیو این آرڈر او پریفرنس آپ نے جب اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ایک آرڈر او پریفرنس آپ نے رکھنا ہے فور پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈر کالجز مثال کے طور پر آپ نمبر ون پہ رکھتے ہیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نمبر ٹو پہ آپ رکھتے ہیں کسی اور کسی سیالکورٹ والے کالج کو سائیوال والے کالج کو اس طرح ڈیفرنٹ آپ کے پاس کالجز ہیں تو آپ نے ایک پریفرنس دینی ہے کہ میری فرس چوائس یہ ہے سیکنڈ چوائس میری یہ ہے تھرڈ چوائس میری یہ ہے یہ کوئی پابندی نہیں ہے بے شک ایک بچہ سارے میڈیکل کالجز کو اپنی پریفرنس کے طور پر رکھ سکتا ہے لیکن ترتیب فالو کرنی ہے کہ سب سے پہلی پریفرنس کونسی ہے اور سب سے لاسٹ پریفرنس کونسی ہے اگر آپ نے ایک دفعہ جو پریفرنس دے دی ہے مثال کے طور پر ایک بچے نے پہلی پریفرنس دی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالجز اور اس نے دوسری پریفرنس دی ہے سائیوال میڈیکل کالج تو اب سائیوال میڈیکل کالج اس کی پہلی پریفرنس نہیں بن سکتا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اس کی سیکنڈ پریفرنس نہیں بن سکتا تو پریفرنس بہت ہی دھیان سے اور غور سے دینی ہے اور ایگریگیٹ بیس کے حساب سے آپ نے پریفرنس دینی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا لاسٹ یر جو ایگریگیٹ تھا اس میڈیکل کالج کتنا تھا میرا اتنا بن رہا ہے تو اس حساب سے میرا ایڈمیشن اس میڈیکل کالج میں ایزیل ہی ہو سکتا ہے میں پہلی میری لسٹ میں اس کے اندر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ایک کالج مثال کے طور پر ایک بچے نے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو پریفرنس میں نہیں ایڈ گیا حالانکہ اس کا وہاں پر ایڈمیشن ہو جانا تھا اگر اس نے پریفرنس میں اس کو نہیں ایڈ گیا اور اس کا ایڈمیشن وہاں ہو رہا ہوتا ہو تو وہ اس کا ایڈمیشن وہاں پہ نہیں کریں گے یہ بات وہ آپ کو سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے پریفرنس دینی ہے اس لئے ہم بچوں کو یہ بولتے ہیں کہ آپ پریبیس یئرز کے میریڈ لسٹ کو دیکھ کے آپ پریفرنس دیں اور آپ تمام میڈیکل کالجس کو آپ پریفرنس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈمیشن پروسس شیل بھی کنڈیکٹی تھو این آن لائن پورٹل ایک آن لائن پورٹل کے ذریعے یہ ہوگا یہ بات یاد رکھئے کہ ایک ہزار روپے فری ہوگی جو آپ نے پی کرنی ہوگی جب آپ آن لائن پورٹل کے اوپر آپ پریفرنس دیں گے تو یہ چلان کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ کوئی آن لائن پیمنٹ ہو سکتی ہے تو آپ کو ایک ہزار روپے جو ہے یہ پی کرنا ہوگا the selected candidates shall deposit prescribed college fee within three working days after the display of the merit list کہ جب merit list لگے گی تو جو بچوں جو بچے select ہو چکے ہیں جن بچوں کا نام آ چکا ہے ان کو تین دن کے اندر اندر اپنی فیس اس college کی جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی ٹھیک ہے the university shall prepare college wise selection list in accordance with merit come preference of the candidate through a fair digitalized system developed by the university تو یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ادھا یہاں پر college wise selection ہوگی merit list لگے گی اور merit list جو ہے وہ preference wise ہوگی مثال کے دور پر ایک بچے نے اگر سائیوال medical college کو second preference پر رکھا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا اگر جو ہے وہ first merit list میں اس کا جو ہے cang Edward medical college میں نام آ جاتا ہے اور وہ اس کی پہلی preference بھی ہے تو اس بچے کا admission وہیں پہ ہوگا وہ سائیوال والی سائٹ پر نہیں آسکتا اسی طرح کوئی بھی آپ نے preference دی ہے تو merit اور preference کے اعتبار سے آپ کا جو ہے وہ admission ہونا ہے ٹھیک ہے بل فرز آپ کا aggregate جو ہے وہ 92 point something ہے مثال کے طور پر اور سائیوال کا جو merit ہے سائیوال medical college کا وہ ہے آپ کے پاس 90 تو آپ نے اگر پہلی preference سائیوال medical college کو دیا تو آپ کا سائیوال medical college میں پہلی list میں ہی نام آ جائے گا مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے king Edward medical college میں آپ نے apply کیا ہے اور اس کا merit جو ہے اس کا merit جو ہے بل فرز وہ 91 point something ہوتا ہے لیکن آپ کا جو ہے وہ merit ہے 92 اور آپ نے پہلی preference سائیوال medical college کو دیا ہے تو آپ کا admission سائیوال medical college میں ہی ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ آپ کی preference اور آپ کا aggregate جس ہساپ سے بنے گا اس ہساپ سے آپ کا admission ہونا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس MBBS کے لیے deadline for nomination on special category sheets تو یہ special category کے لیے sheets جو ہیں یہ وہ دیں گے province وغیرہ دیں گے فائدل وغیرہ دیں گے تو یہ MBBS کے لیے 9 دسمبر ہے BDS کے لیے 2 فروری ہے اس طرح deadline for nomination for other provinces region تو وہ 9 دسمبر اور 2 فروری مردب یہ آپ کے پاس کوئی special sheets ہیں nominating agencies ہیں جنہوں نے ان categories کے اوپر کیا وہ دینی ہوتی ہے no nomination shall be separated by the government of Punjab after the cut off rate cut off rate کے بعد آپ apply نہیں کر سکتے display of merit list یہ بہت important بات ہے admission to public sector medical and dental college shall be completed as تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو MBBS کی merit list لگے گی to be made public وہ 15 دسمبر کو لگے گی 15 دسمبر 2022 کو merit list لگنی ہے اور اسی طرح جو BDS ہے وہ 10 فروری 2023 کو اسی لیے اب چونکہ آج یکم دسمبر ہو گیا تو within 2-3 working days کے اندر ان لوگوں نے کیا کرنا ہے اب admission portal on ہو جائے گا تو آپ نے update رہنا ہے جیسی admission portal open ہوگا آپ نے اپنی preference اور اپنی fees جو ہے وہ آپ نے submit کروا دینی ہے اور جو بھی necessary documents وہ آپ کو کہیں گے تو آپ جمع کروا دیجئے گا تو آپ کا اگر وہ merit list میں نام آتا ہوگا تو وہ display ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا فنان medical college میں admission ہوئے ہے یہ aggregate اور اس کے بعد preference list پر depend کرتا ہے اب یہ دیکھیں that admission shall be completed after display of three or more merit list by the university مطلب تین یا تین سے زیادہ merit list لگ سکتی ہے the vacances in second and subsequent merit list shall be filled through the process of upgradation کہ بھئی یہاں پر جو آپ کے پاس second اور اس کے بعد merit list ہیں یہ جو ہے upgradation process کے ذریعے based on merit come preference کے یہاں پر merit اور preference کی base پر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر merit close ہو رہا ہے 89.9 پر پہلی list میں اور وہاں پر کوئی sitے رہ جاتی ہیں تو کیا پتہ اگری list میں وہ 89.8 پہ چلا جائے کہ بھئی جس کا پہلے .9 پہ admission ہوا تھا ٹھیک ہے اور sitے کھالی رہ گئی ہیں کچھ تو اب 89.8 والے کو وہ upgrade کر سکتے ہیں according to merit and according to preference ٹھیک ہے number of seats آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی open merit پر 3236 seats ہیں open merit کی ٹھیک ہے جی 2022-2023 session کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہو quota کی 383 seatیں ہیں over and above ملنب اوپر نیچے جو ہے 180 seats کے قریب ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو details ہیں یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے اس نے کہا ڈسکس کی ہوئی ہے the criteria for admission against the quota seat is that وہ آگے جو ہے وہ آپ کو آ جائیں گی the candidate should fulfill the mandatory eligibility criteria as given above at paras 4 and 5 وہ آگے آپ کے سامنے جو ہیں وہ paras ہیں یہ admission آپ دیکھ سکتے ہیں 66 seats ہیں 62 mbps اور 4 bds کی reserved by children of overseas پاکستانی passing mdcat with minimum 55% marks for mbps and 45% for bds کے اگر overseas پاکستانی ہیں تو ان کے لیے 66 seats رکھی ہوئی ہیں ان میں سے 62 mbps کے لیے ہیں اور چار جو ہیں وہ bds کے لیے ہیں باقی detail آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے لیے کیا ہوگا domicile of any district of Punjab is mandatory for admission to the following categories of seats کہ بھائی پنجاب کا domicile پنجاب کا رہائشی ہونا لازمی ہے open merit seats کے لیے بھی reserve seats کے لیے بھی disabled students کے لیے چولستان underdeveloped district overseas پاکستانی dual nationality holders ایسی protocol basis of Punjab candidates in other provinces کہ اگر کسی اور صوبے کا جو ہے وہ پنجاب میں apply کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی domicile mandatory ہے وہ ہونا چاہیے the prospectus for admission to medical and dental colleges session 2022-2023 shall be prepared the prospectus for admission to medical and dental colleges session 2022-23 shall be prepared by the university of health sciences lahore and shall be made available for the applications on its site تو یہاں سے آپ جو ہیں وہ آپ prospectus download کر سکتے ہیں uhs.edu.p کے سے schedule for admission to public sector medical and dental columns of Punjab shall be notified by university of health sciences lahore and shall be made available for the applicants on the aforementioned website کسی website کے اوپر جو ہے سارا schedule جو ہے وہ آپ کو ملے گا تو آپ کوشش کریں daily basis پر اس کو آپ چیک کریں اب provincial admission committee comprising the vice chancellor of all public sector medical universities in Punjab shall wet the selection list وہ اس کو دیکھے گا before public display بھائی ایک طبعہ اس کی cross checking ہوگی سارا کچھ دیکھا جائے گا vice chancellor uhs lahore shall be the chairman of the committee یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو کون preside کرے گا کون اس کا chairman ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی details ٹھیک ہے یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ send کر دیا تمام لوگوں کو اب یہاں پر دیکھئے جی یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں یہ number of seats ہیں یہ آپ جو ہے details جو ہے وہ آپ uhs کی website پر جو ہے وہ دی ہوگی یہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح جو ہے یہ seats کی allocation ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں disabled چولستان underdeveloped district یہ تمام medical colleges کی یہ سارا ہے اس کے بعد یہ king edward medical colleges کے اندر جو ہیں seats under over and above categories یہ آپ کے پاس جو over and above categories ہیں اس کے اندر کس طرح سے seats allocation ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو information eligibility criteria for quota seats یہ quota seats کے لیے یہ detail آپ کے سامنے آپ اس کو بھی observe کر سکتے ہیں اس کا آپ screen short لے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیل میں underdeveloped districts کے لیے کیا importance ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک ایک information یہ دیکھیں بی جی گھان مظفرگر راجنپور لودرام بھککر لئیہ میانوالی کہ یہاں پر کس medical college میں کتنی seats ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے اور total جو ہے وہ 66 جو ہے وہ seats اندھوں نے دی ہوئی ہیں ان میں سے 54 bbs کے لیے اور جو 12 ہیں وہ bbs کے لیے تو آپ اس کا screenshot لے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو چولستان کی seats یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ چولستان کے لیے کیا criteria ہے فاٹا کے لیے کیا criteria ہے ازاد جمعہ اور کشمیر کے لیے کیا criteria ہے گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے کیا ہے اس طرح جو آپ کے پاس ایسی scholarship seats for students of ex فاٹا admitted in medical college in province of lochis and kpk and the state of ڈجمعہ ان کشمیر the candidates who are eligible to apply on open merit seats can also opt for reciprocal seats تو وہاں بھی apply کر سکتے ہیں یہ بچے تو یہ جی ہمارے پاس ایک detail information ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور جو pdf detail یہ اس کا بھی link بنا کر آپ کو دس description میں send کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس اب تک جو update آئی ہے اور یہ بالکل reality ہے اس میں کوئی fake نہیں ہے یہ notice آ چکا ہے تو آپ اس notice کو دیکھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو میں کوشش کی جن بچوں کا ایس سال ایڈمیشن ہو رہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو قدم بک دینوں کا مہمی عطا فرمائے آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ملک و قوم کے لیے اپنے سابزہ کے لیے بائیس فقر بن اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ دیکھ گئے